بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فکر آخرت ایمان کے بعد انسان کی زندگی سوارنے والا اور فلا کے مقام تک پہنچانے میں سب سے بڑا دخل خدا کے خوف اور اس کی خشیت اور آخرت کی فکر کو ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان دو باتوں کی طرف خصوصی توجہ دلائی خوف کے ساتھ امید پایا جانا بھی ضروری ہے ورنہ صرف خوف کے موجودگی میں انسان پر مایوسی تاری ہونے لگتی ہے اور صرف امیدیں باندھنے سے وہ لب پروائی کی روش افتیار کر لیتا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا ایمان امید اور خوف کے درمیان محفوظ رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنائی کی اصل اللہ کا خوف ہے اللہ کے کہر و جلال اور قیامت اور آخرت کے لرزہ خیز اور حولناک احوال کے مطلق تمہیں وہ سب معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو مارا ہنسنا بہت کم ہو جائے اور رونا بہت بڑھ جائے اللہ کے خوف اور حیبت سے کسی بندہ مومن کی آنکھوں سے کچھ آنسو نکل پڑے اگر جو وہ مقدار میں بہت کم مثلا مکھی کے سار کے برابر یعنی ایک کترہ ہی کے بقدر ہو وہ بیہ کر اس کے چیرے پر پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس چیرہ پر آبتش دوزخ کو حرام کر دے گا جب اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کی حیبت سے کسی بندہ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے کسی پرانے اور سوکھے درہت کے پتے جڑتے ہیں جس شخص کی آنکھ آنسو سے بار آئی اللہ اس کے بدن پر آگ حرام کر دیتا ہے وشیار اور توانا وہ ہیں جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لئے یعنی آخرت کی نجات اور کامجابی کے لئے عمل کرے اور نادان اور نادان اور ناتوام وہ ہے اپنے آپ کو خواہشات نفس کے تابع کر دے اور بجائے احکام خداوندی کے اپنے نفس کے تقاضوں پر چلے اور اللہ سے امیدیں بندے ایک اور انسانی پر خدا کا خوف اس قدر غالب ہو گیا تھا کہ ہر وقت رویا کرتے تھے جب وہ آنکھ کا ذکر سنتے تو آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے دل میں ذرا اور دل میں ڈار اتنا بیٹھ گیا کہ وہ گار میں پڑے رہتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر سنا تو ان کے مقام پر تشریف لے گئے اور جا کر ان کو گلے سے لگا لیا انساری پر ایسی قیفیت تاری ہوئی کہ وہ گل پڑے اور روح پرواز کر گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس کی تجہیزوں تکفیم کا انتظام کرو خدا کے خوف نے اس کا دل پاش پاش کر دیا ہے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالی ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس شخص نے کبھی مجھے یاد کیا یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا حاضرین ہماری غفلت کا یہ حال ہے کہ گویا موت ہمارے لیے نہیں بلکہ صرف دوسروں کے لیے مقرر ہو چکی ہے گویا حقوق کی ادائیگی ہم پر نہیں صرف دوسروں پر واجب ہے اور جن مردوں کے ساتھ ہم اور جن مردوں کے ساتھ ہم قبرستان آتے ہیں گویا وہ چند دن کے مسافر ہے اور جو واپس ہو کر ہم سے ملیں جو واپس ہو کر ہم سے ملیں گے ہم ان کو تو قبر میں دفن کار دیتے ہیں اور ان کا مال ایسے اتمنان سکھاتے ہیں کہ گویا ہم کو ان کے بعد ہمیشہ دنیا میں ہی رہنا ہے نصیت کی ہر بات ہم بلا بیٹھے اور ہر آفت کی طرف سے متمن ہو چکے ہیں مبارک باد ہے اس شخص کے لیے جو اپنے ایوب پر نظر کار کے دوسروں کی عیب جو اسے بچ رہا مبارک ہے اس شخص کے لیے جس نے حلال کی کمائی راہ خدا میں صرف کی علماء کی اور عقل مندوں کی ہم نے شینی اشتیار کی اور غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ چلتا رہا مبارک ہے وہ شخص جس کے اخلاق سترے اور دل پاکیزہ وہ لوگ اس کے شرط سے محفوظ ہیں مبارک ہے وہ شخص جو ضرورت سے بچا ہوا مال خدا کی راہ میں خرچ کیا کرے اور فضول گفتگو سے پرہیز کرے راہ شریعت پر عمل کرنا اس کے لیے سان ہو اور بدیت اسے اپنی طرف مائل نہ کر سکے ایک مطبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لائے دیکھا کہ لوگ کسی بات پر ہنس رہے تھے آق صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت قطبہ دیا جس میں فرمایا اگر تم لذتوں کا قطع کمہ کرنے والی موت کو پیشے نظر رکھتے تو میں آج تم کو ہنستے ہوئے نہ دیکھتا سو موت کو اکثر اپنے سامنے لکھو کیونکہ قبروں سے ہر روز یہ آواز آتی ہے کہ میں گربت اور تنہائی کا گار ہوں خاک میں ملا کر خاک بنا دینے والا مکان ہوں میں کیلوں کا مسکن ہوں پس جب کوئی مومن قبر میں دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے مرحبا تیرا آنا مبارک ہو میری پشت پر چلنے والو میں تو تجھے زیادہ عزیز تھا آج جبکہ تُو مجھے ملا ہے میرا سلوک دیکھ لے گا پھر اس کے لئے قبر حد نظر تاکہ فراہ کار دی جاتی ہے اور اس کے لئے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے جب کوئی بات عمل یا کافت دفن ہوتا ہے تو قبر اسے ددکار کر کہتی ہے کہ تجھے فراہی اور آرام نصیب نہ ہو میری پشت پر چلنے والو میں تو مجھے سب سے زیادہ مبعوض تھا آج جبکہ تُو میرے قابو آیا ہے تجھے میرا سلوک معلوم ہو جائے گا پھر قبر سمٹ کر اسے بینچتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں توڑ کر ایک دوسرے میں داخل کر دیتی ہے راوی کے بیان ہے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں ایک دوسرے میں ڈال کر بتایا میں اس طرح داخل ہو جاتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے لیے ستر زہریلے ازدہ بقرر کیے جاتے ہیں کہ ان میں ایک بھی قبر دنیا میں پھنکار مار جائے تو ہمیشہ کے لیے زمین کی قوت نامیاں ختم ہو جائے قیامت تک وہ ازدہ اسے دفستے اور نوچ نوچ کر کھاتے رہیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے جہاں جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے جزا کر گا موسیقی